اسلام علیکم بچوں بچوں کلاس 6 ہے سبجیکٹ میٹس اکسفورڈ کاؤنڈاؤن چیپٹر نمبر 2 ہے نیچرل نمبرز اینڈ ہول نمبرز ٹوپک کا نیم ہے بچوں یہاں پہ ایکسرسائز 2 بھی کوسچن نمبر 1 تو بچوں ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کچھ پراؤپرٹیز بتاؤں گا ایڈیشن کی ٹھیک ہے تو بچوں یہاں پہ میں بات کروں گا پراؤپرٹیز اوف ایڈیشن کے بارے میں کہ ایڈیشن کی کچھ پراؤپرٹیز میں بتاؤں گا یہاں پہ کچھ پراؤپرٹیز بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ایک پراؤپرٹی ہوگی commutative اور second ہوگی associative property تو فرسٹ آف آل بچوں ہم start کرتے ہیں commutative property of addition ٹھیک ہے تو بچوں commutative property of addition ہوتی کیا ہے یہ ہوتی ہے a plus b is equal to b plus a یعنی کہ اگر let's suppose ہمارے پاس ایک number ہے a اور ایک اور number ہے b وہ دونوں add ہو رہے ہیں تو دوسری سائیڈ پر اگر ہم ان دونوں کی جگہ change کر دیں یعنی کہ b کو پہلے لکھ لیں اور a کو بعد میں لکھ لیں پھر بھی اگر ہم ان دونوں کو add کریں تو answer دونوں کے کیا آئیں گے بچوں answers برابر ہی رہیں گے یہاں پہ جو main چیز ہے وہ یہ برابر والی ہے برابر رہیں گے یعنی کہ a plus b is equal to ہوگا b plus a کے اس کو بولتے ہیں commutative property اور درمیان میں بچوں جو sign ہم use کر رہے ہیں وہ a plus کا کر رہے ہیں addition والا symbol use کر رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کو بولیں گے commutative property of addition ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو example بچوں یہاں پہ بتاتا ہوں example کے طور پر مثال کے طور پر یہاں پہ a کی جگہ پہ میں نے number لے لیا ہے two اور b کی جگہ پہ میں نے number لے لیا ہے three ٹھیک ہے اور برابر ان دونوں کو اب میں نے order کر دیا change ان دونوں کی جگہ میں نے change کر دیا ہے replace کر دیا ہے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو بچوں یہ دیکھیں اگر میں two plus three is equal to three plus two کرتا ہوں تو کیا دونوں کے answers دونوں sides میرے پاس equal آتی ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں two plus three is equal to ہوتا ہے five اور three plus two بھی is equal to ہوتا ہے five ٹھیک ہے تو میں لکھ سکتا ہوں a five is equal to five ٹھیک ہے two plus three کو میں نے جمع کیا five لکھ دیا آگے is equal to کا symbol ویسے ہی میں نے نیچے اتار لیا تو بچوں دونوں کے آگے ہیں برابر دونوں sides برابر آگے ہیں اگر دونوں sides آ جاتی ہیں برابر تو ہم کہیں گے کون سی property بچوں ہم نے لگائی ہے commutative property لگائی ہے ہم نے اور کس میں لگائی ہے addition میں لگائی ہے تو بچوں ہم یہاں پہ یہ جو answers ہم لکھیں گے five is equal to five end پہ میں آپ کو یہ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ in addition commutative property holds کہ addition میں جب ہم نے addition والا کام کیا ہے addition میں ہم نے commutative property لگائی ہے اور commutative property لگانے سے دونوں sides کے آنسر جو ہیں وہ سیم آگے ہیں تو ہم کہیں گے یہ hold کر گیا ہے property کیا کر گیا ہے بچوں یہ property hold کر گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ میں نے end پہ لکھ دے in addition commutative property holds اگر دونوں sides کے آنسر برابر نہیں آتے بچوں ٹھیک ہے اگر آنسر برابر نہیں آتے تو میں یہاں پہ لکھوں گا not holds یعنی کہ یہ hold نہیں کرتی اس پر یہ پورا نہیں اترتی ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھی بچوں ہماری commutative property بس جگہ change کر دے نہیں آگے پیچھے کر دے نہیں اور دونوں کے آنسر اگر برابر آ جاتے ہیں تو property hold کر جائے گی اور ایسی property کو ہم بچوں بولیں گے commutative property جگہ change کرنے والی property ٹھیک ہے اس طرح second property بچوں جو ہے property number B ٹھیک ہے اس کو ہم بولیں گے associative property of addition یعنی کہ addition کی associative property associative property میں بچوں 3 numbers آئیں گے ہمیشہ ٹھیک ہے 3 numbers ہوں گے تو یہاں پہ بھی 3 numbers کون سے ہوں گے بچوں یہ ہوں گے کہ A plus B plus C is equal to A plus into B plus C ٹھیک ہے A plus B into plus C A plus into B plus C ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم دو نمبروں کو add کر رہے ہیں اس میں ہم ایک اور تیسرا number C add کر دیں وہ برابر ہوگا کہ اگر ہم ایک number کو add کر دیں دو نمبروں کے addition میں ٹھیک ہے دو نمبروں کے sum میں یہاں پہ بچوں دیکھیں میں آپ لوگوں کو example کرواتا ہوں کہ اگر دو نمبر ہیں 2 plus 3 ٹھیک ہے ایک جگہ میں 2 لے لیا 2 3 لے لیا آگے plus ویسی نیچے اتار لیا C جگہ میں 4 لکھ دیا is equal to میں نیچے اتار دیا ٹھیک ہے اب ایک جگہ میں 2 لکھا وائے 2 3 ہے اور 4 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ starting میں یہ bracket آ جائے گی اور یہاں پہ last میں یہ bracket آ جائے پہلے 2 numbers پہ bracket آئے گی اور برابر کے دوسری side پہ end والے 2 numbers میں bracket آئے ٹھیک ہے بچوں تو اب میں آپ لوگوں کو اس کا solution دیکھیں ہم کرتے ہیں بچوں 2 plus 3 کو اگر ہم پہلے bracket کو solve کرتے ہوتے بچوں ٹھیک ہے تو 2 plus 3 کو اگر ہم نے solve کیا تو answer کیا آئے 5 آئے 5 میں نے یہ پہ لکھ دیا بچوں ٹھیک ہے آگے plus ہے وہ میں نیچے نیچے اتار لیا اور آگے 4 ہے 4 بھی نیچے اتار لیا آگے 2 ہے 2 بھی نیچے اتار لیا آگے پھر بریکٹ آگی ہے بریکٹ کو پھر میں solve کر دوں گا 3 plus 4 is equal to 7 ٹھیک ہے 7 تو یہ بچوں میں نے بریکٹ جو ہیں وہ solve کر لیا ٹھیک ہے اب میں یہ کام اس کو solve کر دوں گا یہ دیکھیں کہ بچوں 5 plus 4 کو اگر ہم add کریں تو answer آتا 9 تو وہ میں نیچے لکھ دیا بچوں answer ٹھیک دیں تو answer آتا 9 ٹھیک ہے دونوں side وں کے answer ہم نے نکال لئی ہیں وہ dونوں side وں کے answers برابر ہیں تو اگر بچوں برابر آگئے ہیں کون سی property لگائی ہے بچوں associative property لگائی کس میں لگائی ہے addition میں لگائی ہے تو بچوں میں کہوں in addition in addition اگر questions کرواتا ہوں بچوں اس کے related exercise سے ٹھیک ہے تو exercise بچوں ہے ہماری 2 بھی اس کا question number ہے 1 fill in the blanks خالی جگہ ہم نے pull کرنی ہے تو part number 1 ہے 512 plus 205 is equal to یہاں پہ بچوں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ خالی جگہ پہ کیا آئے گا plus 512 تو یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے commutative property کی ہے کہ پہلا number add plus دوسرا number add is equal to جو دوسرا number ہے پہلے آجاتا ہے پہلا پہلا ہے وہ بعد میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بچوں کون سا number آئے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کون سا number آنا چاہیے جو یہاں پہ دوسرے number پہ ہے جو اس side پر دوسرے number پہ ہے جو اس side پہ پہلے آ جائے گا اور اس side پہ start میں ہے وہ end پہ آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ 205 آ جائے گا simply آگے دیکھیں اگر ہم zero کو کسی بھی چیز میں ایڈ کریں تو وہ نمبر دوبارہ سے وہ ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ zero جو ہے additive identity ہے additive identity additive identity وہ ہوتی ہے جب ہم کسی بھی چیز کو جب ہم ایڈ کریں نا کسی بھی چیز میں تو وہ number اپنی identity نہ کھو دے ٹھیک ہے اپنی identity نہیں یعنی کہ وہ lose کرتا یعنی کہ وہ ویسا ہی رہتا ہے تو zero کو اگر ہم کسی بھی number میں add وہ number ویسا ہی رہتا ہے تو یہ number ویسا ہی آ جے گا 5430 ٹھیک ہے بچوں تو یہ فلنی دا blank second کی number پہ ہے تو third number پہ ہے بچوں یہاں پہ دیکھیں associative property لگے گی اگر میں یہاں پہ پہلا number لے لوں اس کو plus دوسرا number یہ ہے plus تیسرا number یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ double 2 میں bracket ہے تو اس side پہ بچوں پہلے 2 میں bracket آ دے گی ٹھیک ہے first 2 میں تو یہاں پہ پہلے number پہ 54 لکھا ہے plus second number 36 لکھیں گے ہم یہ جو خالی جگہ ہے یہ blank ہے اس میں کیا آئے 36 آئے گا اور آگے plus 40 آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں یہ associative property ہے جو میں نے آبی آپ لوگوں کو کروائی ہے پیچھے اچھا بچوں اب میں آپ لوگوں کو بک سے page number اس کا بتاتا ہوں page number 23 ہے 23 پہ properties of addition ہم نے کی ہے ایک تو یہ property ہم نے کی ہے commutative property ٹھیک ہے اور ایک ہم نے بچوں یہ property کی ہے associative property of addition ٹھیک ہے commutative property of addition اور associative property of addition ٹھیک ہے اور اس کا exercise number 2 بھی ہے دوسرے page پر آ جائیں اس site پر اس کا question number بچوں 1 ہے اور یہ page number ہے بچوں 29 ٹھیک ہے بچوں اللہ آبیس دوسرے دوسرے دوسرے